آج کی اس ویڈیو میں ہم یکرین اور رشیا کی آرمی کا کمپیریزن کرنے والے ہیں حالانکہ یکرین رشیا کے مقابلے بہت ہی چھوٹا دیش ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یکرین کی آرمی رشیا سے چھوٹی ہوگی تو چلیے ایک موٹا موٹا کمپیریزن کرتے ہیں ان دونوں کی آرمیز کا سب سے پہلے بات کرتے ہیں مین پاور کی رشیا کے پاس لگ بک ساڑھے آٹھ لاکھ سے بھی جیدہ مین پاور ہے وہیں دوسری طرف یکرین کے پاس ماتر ڈھائی لاکھ مین پاور ہے جو کی رشیا کی مین پاور سے تین گناہ سے بھی جیدہ کم ہے بات کریں اگر ویمانوں کی تو رشیا کے پاس قریب اکتالیس سو ویمان ہے جس میں سے سات سو بہتتر فائٹر پلینز ہیں وہیں دوسری طرف یکرین کے پاس ٹوٹل میں ہی تین سو اٹھارہ پلینز ہیں جس میں سے ماتر سکسٹی نائن فائٹر پلینز ہیں بات کریں گراؤنڈ پہ چلنے والی ایکیوپمنٹس کی تو رشیا کے پاس قریب 12500 ٹینک ہے اور تیس ہجار سے بھی جیدہ ایسے واحن ہیں جو ہتیاروں سے لیس ہیں وہیں یکرین کے پاس 2600 ٹینک ہیں اور بارہ ہجار ایسے واحن ہیں جو ہتیاروں سے لیس ہیں اور رشیا کے پاس قریب 14000 ٹوڈ آٹیلری گنز ہیں وہیں یکرین کے پاس ماتر 3000 ایسی گنز ہیں حالانکہ نیوی کا آج کی اس سیچویشن میں کوئی ڈریکٹ رول نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ان کا ایک موٹا موٹا کمپیریزن کر دیتے ہیں رشیہ کے پاس قریب 600 نیوی شپس ہے وہیں یوکرین کے پاس ماتر 38 ایسی شپس ہے وہیں بات کرے سمبرین کی تو رشیہ کے پاس قریب 70 سمبرینس ہے اور یوکرین کے پاس ایک بھی سمبرین نہیں ہے اور اس کے علاوہ یوکرین باقی دیشوں سے بھی مدد لے رہا ہے یو ایس نے یوکرین کو کہیں 100 اینٹی ٹینک میسائز دی ہیں جن کا نشانہ کبھی نہیں چکتا اور سیدھا ٹینک کو جا کے ہی فوڑتی ہیں اگر نیو یوک ٹائمز کی ایک ریپورٹ کو مانے تو یو ایس نے قریب 2.7 ارب یو ایس ڈولر یوکرین کی سیکیورٹی ایسسٹنس کو دیا ہے 2014 سے لے کر اب تک اور ساتھ ہی کئی ہتیار بھی پروائیڈ کری ہیں جیسے انٹی ٹیک میسائلز، گرینٹ لونچرز اور کئی سارا گولہ بارود آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں ویڈیو اگر انفرومیٹیو لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب بٹن دبانا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے بات